چوری شدہ اور زمانت میں پکڑی گئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، سائیکلوں اور دیگر وارداتوں میں برامد ہونے والی اشیاء کو سرکاری تحویل میں رکھنے کے لیے بنائے گیا زلہ کچہری مالخانے کی مجودہ شکل اس کو مالخانہ ثابت کرنے سے آرہی ہے مالخانے میں کھڑی گاڑیاں جانوروں کی ارامگاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں بعض چیزیں مالخانے کی قیام سے اب تک موجود ہیں لیکن اپنے مالکان تک نہیں پہنچ سکیں جگہ کی کمی کے باعث بھی اشیاء ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں بہترین سیکیورٹی اور چوری کی وارداتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے موٹر سائیکلوں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے مگر موسم کی ستم ذریفی کا سامنا بہرحال مالخانے کی ہر چیز کو ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالتی عمل کی سست روی کی وجہ سے چیزیں ان کے مالکان تک نہیں پہنچ سکتی پلیس کی ملی بگت سے گاڑیوں کے انجن اور قیمتی پرزے نکال کر فروخت کر دیے گئے ہیں عدالتی چکروں سے بچنے کے لیے زیادہ تر لوگ اپنی اشیاء کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع ہی نہیں کرتے مالخانے کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کے لیے جہاں انتظامی تبدیلیاں ضروری ہیں وہیں قانونی پچیدگیوں کو ختم کرنا بھی ناغذیر ہو چکا ہے کیمرامین شہباز مغل کے ساتھ محمد عمیر وقت نیوز لاہور مالخانے کے لیے